احمد و نسلی اللہ رسول کریم امہ بات کچھ غلطیاں ہیں جو ہمارے بھائی ہماری بہنیں سب کرتے ہیں تقریباً اللہ ماشاءاللہ بہت تھوڑے لوگیں جو غلطی سے بچتے ہیں باقی سارے کرتے ہیں جنازے میں اصل ایک ہی فرض ہے وہ ہے چار تقبیرے کہنا امام ہو یا پیچھے مقتدی جنازہ جو بھی پڑھے گا اس کے لیے تقبیر کہنا فرض ہے چار تقبیرے فرض ہیں قیام تو صرف صحت بند کے لیے ہے معذور کے لیے کہ ہم فرض نہیں بیمار کے لیے پاہج کے لیے اس طرح کوئی بھی پریشانی ہے جس کو اس کے لیے کہ ہم فرض نہیں اصل جو فرض ہے جنازے میں وہ ہے چار تقبیرے کہنا اب امام تو کہہ رہا ہوتا ہے اللہ اکبر پیچھے صرف وہ کرتے ہیں سنتے رہتے ہیں بیچارے ہمارے مسلمان بہن بھائی اچھا اس میں کوشش کرتے ہیں کہ سبحانک اللہ پڑھ لی جائے اور فاتحہ پڑھ لی جائے اور دعائیں پڑھ لی جائیں لیکن جو اصل فرض ہے اس سے غفلت برتے ہیں تو آئیے ہم سب کو بتا دیں کہ اللہ اکبر تقبیر کہنا آگے امام ہو یا پیچھے مقتدی ہو جنازے میں سب کے لیے فرض ہے سب بھی اس پر عمل کریں سب کو کہنے چاہیے اللہ اکبر اللہ ہم سب کو غلطی سے محفوظ فرمائے ہر سنتے رہاں عمل کی تفریق عطا پڑھ لی اسی طرح بار بار سواتھی سوال پوچھتے ہیں کہ ہماری بہنوں کا اور تو کا خبرستان جانا جو کہ کچھ شرائع تھیں ہماری بہنیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے منع فرمایا تھا قبرستان میں جانے کیونکہ پیچھے کے لوگ جو اس وقت دور جہالت میں لوگ جو کرتے تھے قبرستان میں اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا پھر صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ موت یاد آجاتی ہے عبرت یاد ہوتی ہے بغیرہ بغیرہ تو اس لئے قبرستان جائے کرو جس طرح مردوں کے لئے حکمہ عورتوں کے لئے بھی ہے لیکن عورتوں کے لئے مشروط ہے باپردہ ہو اور مردوں کے ساتھ اختلاط نہ ہو اور جو وہاں خلاف سنت اور خلاف شرع کام کرتی ہے ہماری بہنیں وہ نہ کریں یعنی چم چرائے تو اس کے طرح ہماری بہنیں بھی قبرستان جا سکتی ہیں اسی طرح تازیت میں غلطی ہے ہمارے بہنوں کے میں گلیاں بند کر دیتے ہیں گلیوں میں ٹینٹ لگا دیتے ہیں یہ غلطی ہے سنت کی خلاف وردی ہے اسی طرح کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں تین دن اس گھر میں نہیں کھانا چاہیے لائے کہ کوئی دور کا مسافر ہو وہ کھا سکتے ہونا اس گھر میں کھانا پینا منے ہیں تازیت صرف تین دن ہے وہ تین دن میں صرف ایک دفعہ تازیت ہے یہ نہیں کہ نماز پڑھ کے واپس آگئے پھر چائے ہم بھی چائے لاؤ بھی بریانی لاؤ بھی بوتل لاؤ بھی پانی لاؤ بھی شربت لاؤ بھی پھر نماز پڑھی پھر واپس آگے بیٹھ کے پھر پڑھی وہ پھر ایک دفعہ تازیت ہے وہ بھی پہلے تین دن ہاں کوئی مسافر ہے کوئی دور سے آیا ہوا ہے جس کو پتا نہیں تھا وہ چوتھے دن پانچھے دن چھتے دن کسی وقت آگا تازے کر سکتے لیکن پھر اس میں بھی ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کو لازمی سمنٹے ہیں یہ لازمی نہیں ہے اصل تو وہ تازیت ہے یہ وہ کلمات ہیں کلمات چاہے کسی کو کچھ نہیں آتا تو انہا اللہ و انہا الہی راجع انت پڑھ سکتے ہیں یہ اپنی اردو میں ہندی میں سندھی میں پشتوں میں کسی بھی زبان میں تازیت کرنی ہے اس کو ان تسلی کے الفاظ کہنی ہے مغفرت کی دعا کرنی ہے اس کے لئے اور ان کے صبر کی دعا کرنی ہے تو کسی بھی زبان میں کہہ سکتے ہیں اللہ ہم سب کو نبی کریم صلو اللہ تعالیٰ کی ہر سنت پر ہمارے بھائیوں کو ہمارے بہنوں کو عمل کرنے کی اور عمل کرانے کی توفیق اطاف کرنے خود سننے کی اور دوسروں کو سنانے کی توفیق کرنے